بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یاسر ولید سپورٹس منیا کے ساتھ ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے تمام لوگوں کی چاہت محبت خلوص کا بہت شکریہ جو آپ کنیکٹ ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں کومنٹ کر رہے ہیں اور اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں جب پاکستان کے دورے کے لئے اس نو موس کیوی سکارڈ کا اعلان ہوا تو پوری دنیا کو یقین تھا کہ پاکستان اس ٹیم کو بہ آسانی ہارا سکتا ہے نیوزلین ٹکٹ نے آئی پیل کی مصروفیات اور انجریز کے سبب عدم دستیاب کی لیڈیوں کے باوجود ایک ایسا منظم سکارڈ تیار کر کے بھیجا جو تجربے میں بھلے پاکستان سے کہیں پیچھی ہو مگر کھیل کے بہاؤ میں پاکستان سے آگے رہا راؤڈ پنڈیا پاکستان پوری قوت سے کھیل کر بھی چیپ مین کا حدف بن گئی اور لاہور نے کھیلائی گئی تجرباتی الیون بھی بے سود ثابت رہی اور پاکستان اب سیریز میں وقت سے پیچھے بھٹک رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے یہ سبھی کھیلاری جو مہینہ پر پہلے پی ایسا میں بالکل الگ ہی فارم میں تھے اب اچانک بیرن سے کیوں نظر آتے ہیں کیا اس کی وجہ انٹرنیشن کرکٹ کی مصابقتی آپ و ہوا کا بدلاؤ ہے یا اس ایک مہینے میں کیے گئے بے شمار انقلابی فیصلے وہ فیصلے جو اپنی جگہ بحث طرد ہونے کے علاوہ ایک مزہکہ خیزی سے بھی مزیم تھے جب محمد آمیر کو ریٹائرمنٹ واپس لینے کی تجویز دینے کے لیے شاہین افریدی نے کال کی تب وہ قومی ٹیم میں کپتان تھے مگر جب محمد آمیر اور عماد اسی میں کمبیک ہوا شاہین افریدی کپتان نہیں رہے اور اس وقت باور ازم کپتان ہو چکے تھے اور پھر جب پریس کانفرس میں محسن نکوی نے پاکستانی بلے بازوں کی تقنیکی سلائیتیں بہتر بنانے کے لیے اپنی ماہرانہ رائے میں کاکول میں تربیت دلوانے کا اعلان کیا تو وہ یہ بھول گئے کہ ان کے دو بہترین پیسر حال ہی میں خطرناک انجریز سے لوٹ کر آ رہے تھے وزیر داخلہ محسن نکوی نے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کی مشاورت سے ایک ہنگامی ٹریننزیشن کا احتمام کروایا جہاں پاکستانی کرکٹرز کو وقت کی چال سے ہم اہم کرنے کی کوشش کی گئی مگر اس قدر مصروف شیڈول کے بعد ایسی تھکن آمیز ٹریننگ کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان بالنگ اور بیٹنگ دونوں ہی میں وقت کے بہاؤں سے پیچھے رہ گیا ہے جبکہ کیوز پر اس کی کوئی تھکاوت ہاوی نہیں ہے کیوی بالنگ نے جس ڈسپلن کا مظاہرہ کیا پل بھر بھی گمان نہ پڑا کہ یہ کوئی بی ٹیم ہے نوجوان کیوی پیسنز نے جس میار کے کھیل کا مظاہرہ کیا وہ یقیناً مستقبل میں ٹیم سعودی اور ٹرینٹ بولٹ کے متبادل بن سکتے ہیں جبکہ پاکستانی بالنگ پہلے دس آورز میں اپنا رخ متعین کرنے سے ہی کاثر رہی ڈسپلن کہیں نہیں تھا پلان بھی سرے سے غائب تھا کیوی بیٹنگ نے اتدا ہی سے جو یلغار کی وہ ایسی غیر متوقع تھی کہ محمد آمیر بھی نہ روک پائے اماد وسیم بھی لینٹ میں بڑھکتے رہ گئے لاہور کی پچھ کی خاصیت رہی ہے کہ یہ پرانی گیند کو گرفت فرام کرتی ہے یہاں رنز بٹورنے کا بہترین موقع پہلے دس آورز ہیں اور اگرچہ کیوی جیت کی شہ سرخی جیمی نیشم کا شاندار آخری آور ہو سکتا ہے لیکن پاکستانی شکست کا انوان ایک بار پھر پہلے دس آورز کی ناکامی رہی ہے نہ تو پاکستانی ٹاپ آرڈر کیوی بلے بازوں کی طرح پاور پلے کا فائدہ اٹھا پایا اور نہ ہی پاکستانی پیسز اس نوجوان کیوی اٹیک یا سا ڈسپلن دکھا پائے ایک عباس افریدی واحد امیدی کرنگ ٹھہرے جو اپنے نامکمل سپل میں بھی ٹیم کے کامیاب ترین بولر نکلے انکس بریک کے دوران انٹریو میں عباس افریدی کو یقین تھا کہ ان کے بلے باز فارم میں ہیں اور پاکستان یقیناً یہ حدف حاصل کر لے گا مگر کیوی بولرز کا عظم میچ پر تاری ہوا اور عباس افریدی کا بھرم ٹوٹ گیا میچ کے احوال پر اگر بات کی جائے تو کذافی سٹیڈیوم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ کے ایک سو اٹھتر رنز کی جواب میں پاکستان ٹیم بیس آورز میں آخر ٹوٹوں کے نقصان پر ایک سو چوہتر رنز بنا سکی پاکستان کے طرف سے فخر زمان نے ایک سٹھ رنز کی شاندار انس کے لی تاہم ہم کے علاوہ کوئی بھی بلے باز کیوی بولرز کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکا افتخار احمد نے تئیس سائم ایوب نے بیس عثمان خان نے سولہ شاداب خان سات اور بابر آزم نے پانچ رنز بنائے عباس افریدی ایک رنز بنا سکے جبکہ احمد وسیم بائیس اور محمد آمیر واحد رنز کے ساتھ نوٹ آؤٹ رہے میوزلینڈ کی جانب سے ویلیم اور ورک نے تیم بین سیئرس نے دو مائیکل برسویل اور جیمی نیشن نے ایک ایک وکٹ حاصل کی اس سے بھی پہلے پاکستانے کپتان بابر آزم نے ٹوس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا میوزلینڈ نے پہلے بیڈنگ کرتے ہوئے بیس آورز میں سات وکٹوں کا لقصان پر ایک سو اٹھتر رنز بنا کیو ٹیم کی طرف سے اٹیم روبنسن اکی آون ٹام گلنڈل اٹھائیس دین فاکس کرافٹ چونتیس رنز کے ساتھ نمائی رہے جبکہ مائیکل برسویل نے ستائیس رنز بنائے پاکستان کی طرف سے عباس افریدی نے تین محمد آمیر زمان خان اسامہ میر اور افتخار احمد نے ایک ایک کھلاری کو آؤٹ کیا چوتھے ٹی ٹوئنٹی میچ کیلئے پاکستان ٹیم میں پانچ تبدیلیا کی گئی تھی عرفان خان نیازی کی جگہ اماد وسیم محمد رزوان کی جگہ پر فخر زمان اور عبار احمد کی جگہ اسامہ میر کو ٹیم میں شامل کیا گیا تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں بینچ پر بیٹھنے والے محمد آمیر اور زمان خان بھی پلائنگ 11 میں شامل تھے جبکہ شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کو آرام دیا گیا پانچ میچز پر مشتمل سیریز میں کیوی ٹیم کو دو ایک سے برتری حاصل ہو گئی ہے جبکہ ایک میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا سیریز کا پانچمہ اور آخری میچ لاہور میں ستائیس اپریل کو شیڈول ہے جی تو دوستو یہ تھا ہمارا آپ تک کا سپورٹس میں نیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پرگرام پسند آیا ہوگا پرگرام پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیے گا اپنے میزوان یا صرف وزید کو دیجئے اجازت اللہ حافظ